العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیرا حمد في السماوات والأرض معشیا وحین تظهرون وصلا الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم تسليما کثيرا کثيرا وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة لأنه يشق اعتبار الكمال في اثنائه اما لابد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقق الغناء وفي انتهائه للوجوب ولا كذلك فيما بينا ذلك لأنه حالة البقاء بخلاف ما لو هلك الكل حیث يبطل حكم الحول ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في الجملة وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلِئَنَّ بَعْضًا نِسَابِ بَاقٍ فَبَقِيَ الْإِنْعَقَادُوهُ اور اگر سال کے دونوں طرف میں نصاب کامل ہو تو درمیان سال میں اس کا کم ہونا زکاة کو ساقط نہیں کرے گا کیونکہ اثنائے سال میں کامل ہونے کا اعتبار کرنا دشوار ہے بہرحال ابتدائے سال میں انعقاد سبب اور ثبوت غناء کے لیے نصاب کا مکمل ہونا ضروری ہے جبکہ آخر سال میں وجوب زکاة کے لیے اس کا مکمل رہنا ضروری ہے اور ابتدائے سال میں انعقاد سبب اور ثبوت غناء کے لیے نصاب کا مکمل ہونا ضروری ہے جبکہ آخر سال میں وجوب زکاة کے لیے اس کا مکمل رہنا ضروری ہے اور ابتدائے انتہا کے مہبین ایسا نہیں ہے اس لیے کہ وہ بقا کی حالت ہے برخلاف السورت کے جبکہ پورا مال ہلاک ہو جائے کیونکہ اس وقت سال کا حکم باطل ہو جائے گا اور زکاة واجب نہیں ہوگی کیونکہ بالکل لیہ نصاب معدوم ہیں اور پہلے مسئلے میں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ بعض نصاب باقی ہے لہذا انعقاد باقی رہا درمیان سال میں مال کے کم ہو جانے کی صورت میں زکاة کا حکم صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سال کے شروع اور آخیر میں صاحب نصاب ہو اور درمیان سال میں اس کا نصاب کچھ کم ہو گیا ہو تو بھی اس پر زکاة واجب ہوگی ابتداء اور انتہا دونوں میں وہ صاحب نصاب رہا درمیان میں کچھ کمی زیادتی ہوئی تب بھی اس پر زکاة واجب ہوگی اور درمیان سال میں نصاب کم ہونے سے وجوب زکاة پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ نصاب کا از اول تا آخر باقی اور برقرار رہنا مشکل ہے اس لیے کہ مال گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے ہاں شروع سال میں نصاب کا مکمل رہنا ضروری ہے تاکہ وجوب زکاة کا سبب منعقد ہو جائے اور صاحب مال کا غنی ہونا متحقق ہو جائے اسی طرح سال کے آخر میں بھی پورے نصاب کا باقی رہنا ضروری ہے تاکہ وجوب زکاة ثابت ہو جائے اور چونکہ سال کے درمیان میں نہ تو انعقاد سبب کی ضرورت ہے اور نہ ہی وجوب زکاة کی اس لیے درمیان سال میں پورے نصاب کی بقا ضروری نہیں ہے اور اگر بعض نصاب بھی موجود ہو تو وہ بھی وجوب زکاة کے لیے کافی ووافی ہوئے بخلاف ما لوح لکل کل حیث یبطل حکم الحولی ولا تجیب الزکاة لئن عدام نصاب فی الجملتی ولا کذلک فی المسئلتی الاولا لئن بازن نصاب باقی فبقی الانعقاد اس کا حاصل یہ ہے کہ نصاب کی کمی تو مسکت زکاة نہیں ہے لیکن اگر درمیان سال میں پورا نصاب حلاق ہو جائے تو اس صورت میں زکاة ساقط ہو جائے گی اس لیے کہ وجوب زکاة کے لیے حولان حول شرط ہے اور درمیان سال میں نصاب حلاق ہو جانے کی وجہ سے یہ شرطفات ہو گئی لہذا اضافات الشرطفات المشروط والے ذابطے کے تحت زکاة بھی ساقط ہو جائے گی اور پہلے مسئلے میں یعنی جب بعض نصاب کم ہو یہ صورت نہیں ہے اور پہلے مسئلے میں یعنی جب بعض نصاب کم ہو یہ صورت نہیں ہے یعنی اس میں چونکہ نصاب کا ایک حصہ باقی ہے اس لیے اس پر حولان حول کا اعتبار ہوگا اور سبب وجوب بھی متحقق رہے گا اس لیے کہ جب ایک مرتبہ ابتدائے سال میں نصاب پر سبب وجوب ثابت ہو چکا تو جب تک نصاب کا ایک جز باقی رہے گا اس وقت تک سبب وجوب باقی رہے گا ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے حاصل یہ ہے کہ نصاب کی کمی تو مسقط زکاة نہیں ہے لیکن اگر درمیان سال میں پورا نصاب علاق ہو جائے تو اس صورت میں زکاة ساقط ہو جائے گی اس لیے کہ وجوب زکاة کے لیے حولان حول شرط ہے اور درمیان سال میں نصاب علاق ہونے کی وجہ سے یہ شرط فوت ہو گئی لہذا ادافات الشرط فات المشروط والے زابطے کے تحت زکاة بھی ساقط ہو جائے گی اور پہلے مسئلے میں یعنی جب بعض نصاب کم ہو یہ صورت نہیں ہے یعنی اس میں چونکہ نصاب کا ایک سباقی ہے اس لیے اس پر حولان حول کا اعتبار ہوگا اور سبب وجوب بھی متحقق رہے گا اس لیے کہ جب ایک مرتبہ ابتدائے سال میں نصاب پر سبب وجوب ثابت ہو چکا تو جب تک نصاب کا ایک جز باقی رہے گا اس وقت تک سبب وجوب باقی رہے گا فرماتے ہیں کہ سامان کی قیمت کو سونے اور چاندی کے ساتھ ملایا جائیں گا تاکہ نصاب مکمل ہو جائے کیونکہ ان سب میں زکاة کا وجوب تجارت کے اعتبار سے ہے ہر چند کے نمو کی جہت الگ ہے اشیاء اور سونے چاندی کی قیمتوں کو جمع کرنے کا بیان اشیاء اور سونے چاندی کی قیمتوں کو جمع کرنے کا بیان ہے سورت مسئلہ یہ ہے کہ نصاب کے اتمام اور تکمیل کے لیے سامان کی قیمت کو سونے اور چاندی کی قیمت کے ساتھ ملایا جائیں گا مثلاً اگر کسی کے پاس موجود سامان تجارت کی قیمت سو درہم ہو اور اس کے پاس مزید سو دراہم نقدی ہو تو سامان اور نقدی کو ملا کر نصاب مکمل کیا جائے گا روپیے اور سامان پیسے اور سامان دونوں کو ملا کر کے نصاب مکمل کیا جائے گا نصاب کے اتمام اور تکمیل کے لیے سامان کی قیمت کو سونے اور چاندی کی قیمت کے ساتھ ملایا جائیں گا یا مثلاً کسی کے پاس موجود سامان تجارت کی قیمت سو درہم ہو اور اس کے پاس مزید سو دراہم نقدی ہو تو سامان اور نقدی کو ملا کر لصاب مکمل کیا جائیں گا اور اس پر دو سو درہم کی زکاة واجب ہوگی یا مثلاً کسی کے پاس پندرہ مسقال سونے کی قیمت کا سامان تجارت ہو اور پانچ مسقال سونا ہو تو اس صورت میں بھی سامان اور سونے کی قیمت کو ملا کر اس کے مجموعے میں زکاة واجب کی جائے گی کیونکہ ہر مال میں وجوب زکاة کا سبب اس کا نامی ہونا ہے اور صورت مسئلہ میں سامان تجارت میں بھی نمو ہے اور سونے چاندی میں تو نمو ہے اور سونے چاندی میں تو نمو ہے ہی اس لیے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر نصاب کا اندازہ لگایا جائے گا اور اسے مکمل کیا جائیں گا وَإِذَا اِفْتَرَقَتْ جِهَةُ الْإِعْدَادِ اس کا حاصل یہ ہے کہ سامان تجارت اور سونے چاندی دونوں میں نمو موجود ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سامان تجارت کا نمو بندوں کی طرف سے ہے اس سامان کو تجارت کے لیے متعین کرنے کی وجہ سے ہے فرق صرف اتنا ہے کہ سامان تجارت کا نمو بندوں کی طرف سے اس سامان کو تجارت کے لیے متعین کرنے کی وجہ سے ہے جبکہ سونے اور چاندی میں پیدائشی طور پر من جانب اللہ نمو ہے لہذا سامان اور سونہ چاندی ہر چند کے سبب نمو میں مختلف ہے مگر اصل چیز یا من نمو میں ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور برابر ہے ویضم الذہب الى الفزة للمجانسة للمجانسة من حیث الثمانیت ومن هذا الوجه صار سببا ثم تضم بالقيمة عند ابي حنيفة وعندهما بالاجزاء وهو رواية عنه حتى ان من كان له مئت درہم وخمسة مثاقیل ذہب وتبلغ قیمتها مئت درہم فعليه الزکاة عنده خلافا لہما هما يقولان يلمعتبر فيهما القدر دون القیمت حتى لا تجیب الزکاة في مصنوع وزنه وقل من مئتين وقیمته فوقها هو يقول ان الظم للمجانسة وهو يتحقق باعتبار القیمت دون الصورة فيضم بها واللہ اعلم اور تکمیل نساب کے لئے سونے کو چاندی سے ملایا جائیں گا وتضم الذہب الى الفزة للمجانسة من حیث الثمانیت تکمیل نساب کے لئے سونے کو چاندی سے ملایا جائیں گا اس لئے کہ سمنیت کے اعتبار سے دونوں ہم جن سے اور اسی وجہ سے ان میں سے ہر ایک زکاة کا سبب ہے پھر امام ابو حانفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں قیمت کے ذریعے زم ہوں گا اور حضرات صاحبین کے یہاں اجزاء کے ذریعے زم ہوں گا یہاں تک کہ جس شخص کے پاس سو درہم اور پانچ بسقال سونا ہو جس کی قیمت سو درہم تک پہنچتی ہو تو اس میں امام صاحب کے یہاں زکاة واجب ہے حضرات صاحبین کا اختلاف ہے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سونے اور چادی میں وزن معتبر ہے نہ کہ قیمت یہاں تک کہ اس ڈھلے ہوئے برطن میں زکاة واجب نہیں اس ڈھلے ہوئے برطن میں زکاة واجب نہیں ہوگی جس کا وزن دو سو درہم سے کم ہو اور اس کی قیمت دو سو درہم سے زائد ہو امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زم مجانست کی وجہ سے ہوتا ہے اور مجانست قیمت کے ذریعے متحقق ہوتی ہے نہ کہ صورت وزن کے ذریعے نہ کہ صورت یعنی وزن کے ذریعے لہذا قیمت ہی کے ساتھ زم کیا جائے گا سونے اور چاندی کی قیمتوں کو جمع کر کے ایک نساب بنانے کا بیان عزیز طلب اکرام صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونا اور چاندی دونوں ہو لیکن ان میں سے کوئی بھی نساب زکاة کے بقدر نہ ہو سونا اور چاندی دونوں ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی بقدر نساب نہیں ہے تو ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے ملا کر نساب پورا کیا جائے گا اور نساب پورا ہونے کے بعد اس میں زکاة واجب ہوگی امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہے لیکن بقول صاحب انایا امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ کہ یہاں نساب کی تکمیل کے لیے سونے کو چاندی یا چاندی کو سونے کے ساتھ نہیں ملائیں گے ہر چند کے ملانے کے بعد ان کا مجموعہ نساب تک پہنچ جاتا ہو حضرت ابام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ زم کے لیے حقیقتاً اور حکماً مجانسد ضروری ہے ملانے کے لیے حقیقتاً اور حکماً مجانسد ضروری ہے اور سونے اور چاندی میں نہ حقیقتاً مجانسد ہے اور نہ ہی حکماً حقیقتاً تو اس لیے نہیں ہے کہ دونوں کے نام الگ الگ ہے اور دونوں کے حقیقت اور ماہیت ایک دوسرے سے جدہ گانا ہیں الگ الگ ہے اور حکماً ان میں مجانسد اس وجہ سے نہیں ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو تفاضل اور کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے جبکہ اتحاد جنس کی صورت میں تفاضل حرام ہیں لہذا جب سونے اور چاندی میں مجانسد ہی نہیں ہے نہ حقیقتاً نہ حکماً تو پھر آخر ایک کو دوسرے کے ساتھ کس طرح ملائیں گے لہذا مجانسد نہ ہونے کی وجہ سے لا یوظم ملایا نہیں جائے گا امام شافر رحمت اللہ نے فرمان ہماری دلیل یہ ہے کہ زم کرنے اور ملانے کے لیے صفت اور وصفہ کا اتحاد کافی ہے صفت اور وصفہ کا اتحاد کافی ہے اور سونے چاندی میں اگرچہ ذات کے اعتبار سے مجانسد نہیں ہے مگر وصف اور صفت کے اعتبار سے مجانسد موجود ہے اور وہ وصف ان دونوں کا سمن ہونا ہے دونوں میں سمنیت ہے سمنیت میں دونوں مشترک ہیں سمنیت کے وصفوں میں دونوں متحد ہیں اور چونکہ سمنیت ہی کے اعتبار سے یہ دونوں وجوب زکاة کا سبب ہے اس لیے جب سبب وجوب میں ان دونوں میں اتحاد موجود ہے تو نفس وجوب میں بھی اتحاد ثابت ہوگا سبب وجوب میں جب ان دونوں میں اتحاد موجود ہے تو نفس وجوب میں بھی اتحاد ثابت ہوگا اور ایک کو دوسرے سے ملا کر دونوں میں زکاة واجب کی جائے گی صاحبِ بنایہ نے لکھا ہے کہ ہماری تائید حضرت بکیر ابن عبداللہ الاشج قریشی قریشی کی اس روایت سے بھی ہوتا ہے من السنط ان یظمم ان یظمم اذ ذہب الى الفضت لئیجابی الزکاة یعنی زکاة واجب کرنے کے لئے سونے کو چاندی سے ملانا مسنون ہے اور ظاہر ہے کہ سنت سے سنتِ رسولی ہی مراد ہے بہرحال یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں تکمیلِ نساب کے لئے سونے اور چاندی میں زم ہوگا دونوں کو ملایا جائے گا لیکن یہ زم کس طرح ہوگا قیمت کے اعتبار سے قیمت کے ذریعے یہ زم کس طرح ہوگا قیمت کے ذریعے ہوگا یہ زم یا وزن کے ذریعے ہوگا یہ زم سو اس بارے میں فقہِ احناف کے درمیان اختلاف ہے یہ زم کس طرح ہوگا قیمت کے ذریعے ہوگا یا وزن کے ذریعے اس سلسلے میں فقہِ احناف کا اختلاف ہے چرانچے حضرتِ امامِ عالی مقام رحمت اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ زم قیمت کے اعتبار سے ہوگا جبکہ حضراتِ صاحبین کا مسئلہ یہ ہے کہ مذکورہ زم اور ملانا قیمت کے اعتبار سے نہیں اجزہ کے اعتبار سے ہوگا اور امام صاحب سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ یہ زم اجزہ کے اعتبار سے ہوگا حتی لا تجب الزکاة فی مصنوع وزنه اقل من مئتین وقیمته فوقها هو يقول ان الزم للمجانستی وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِعْتِبَارِ الْقِيمَةِ دُونَ السَّورَةِ فَيُزَمُّ بِهَا وَاللَّهُ اَعْلَمْ اس عبارت سے صاحب اہدائیہ سمر اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مثلا کسی شخص کے پاس سو درہم ہو اور پانچ مثقال سونا ہو سو درہم اور پانچ مثقال سونا جس کی قیمت سو درہم کے برابر ہو ایک مثقال بیس درہم کے برابر تو پانچ مثقال سو درہم کے برابر کسی کے پاس سو درہم ہے اور پانچ مثقال سونا ہے جس کی قیمت سو درہم کے برابر ہو تو حضرت امام صاحب رحمت اللہ یہ لے کیا اس میں زکاة واجب ہوگی کیونکہ ان کے یہاں سونے چاندی کا زم قیمت کے اعتبار سے ہوگا اور یہاں قیمت کے اعتبار کرتے ہوئے نصاب موجود اور متحقق ہے اس لیے زکاة واجب ہوگی صاحبین کے یہاں چونکہ اس صورت میں اجزاء کے اعتبار سے نصاب مکمل نہیں ہے صاحبین کے یہاں چونکہ اس صورت میں اجزاء کے اعتبار سے نصاب مکمل نہیں ہے یہادہ ان کے یہاں زکاة واجب نہیں ہوگی حضرت صاحبین کی دل لیے ہیں کہ سونے اور چاندی میں ان کے عین اور ان کے وزن کا اعتبار ہے نہ کہ ان کی قیمت کا یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسا برتن ہو جس کا وزن دو سو در ہم سے کم ہو لیکن اس کی قیمت دو سو در ہم سے زائد ہو ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی ایسا برطن ہے جس کا وزن دو سو درہم سے کم ہو لیکن اس کی قیمت دو سو درہم سے زائد ہو تو بلاتفاق اس میں زکاة واجب نہیں ہے ایک برطن ہے جس کا وزن دو سو درہم سے کم ہے وزن دو سو درہم سے کم ہے لیکن قیمت دو سو درہم سے زائد ہے بلاتفاق اس میں زکاة واجب نہیں ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی میں وزن کا اعتبار ہے نہ کہ قیمت کا لہذا جب تک وزن سے نصاب مکمل نہیں ہوگا ان میں زکاة واجب نہیں ہوگی حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں جواز زم کی علت مجانست ہے اور مجانست کا تحقق قیمت سے ہوتا ہے کیونکہ ان میں وصف سمنیت ہی کی وجہ سے تو مجانست ہے لہذا جب سبب زم کا تعلق قیمت سے ہے تو ظاہر ہے کہ زم کا تعلق بھی قیمت سے ہوگا جواز زم کی علت مجانست ہے اور مجانست کا تحقق قیمت سے ہوتا ہے کیونکہ ان میں وصف سمنیت ہی کی وجہ سے تو مجانست ہے لہذا جب سبب زم کا تعلق قیمت سے ہے تو ظاہر ہے کہ زم کا تعلق بھی قیمت سے ہوگا اور قیمت کے اعتبار سے ان میں زم ہوگا نہ کہ وزن کے اعتبار سے اور رہا صاحبین کا یہ کہنا کہ سونے چاندی کے برطن میں وزن کا اعتبار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یہ پفلانہ قیاس ہے کیونکہ یہاں مصنوع سے مراد وہ برطن ہیں جو یا تو صرف چاندی کا ہو یا سونے کا اور ظاہر ہے کہ اگر صرف چاندی یا صرف سونے کا برطن ہوگا تو اس میں تو ہم بھی وزن کو دیکھیں گے اور پھر وہاں زم کی نوبت ہی نہیں آئیں گی کہ قیمت کا اعتبار کرنا پڑے اس لیے صورت مسئلہ کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق سونے اور چاندی دونوں سے ہے صاحبین کا یہ کہنا کہ سونے چاندی کے برطن میں وزن کا اعتبار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تفلانہ قیاس ہے کیونکہ یہاں مسنوع سے مراد وہ برطن ہیں جو یا تو صرف چاندی کا ہو یا صرف سونے کا ہو یا تو صرف چاندی کا ہو یا صرف سونے کا اور ظاہر ہے کہ اگر صرف چاندی یا صرف سونے کا برطن ہوگا تو اس میں تو ہم بھی وزن کو دیکھیں گے اور پھر وہاں زم کی نوبت ہی نہیں آئیں گی کہ قیمت کا اعتبار کرنا پڑے اس لئے صورت مسئلہ کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق سونے اور چاندی دونوں سے ہے واللہ اعلم بالسباب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحیم وصل اللہ على خیر خلقه محمد وصحبه اجمعین وصل اللہ وسلم تسليم وصل اللہ وسلم تسليما كثيرا كثيرا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله موسیقی موسیقی